تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم مجھے خالق بھائی سے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائی ہے مشغلص تیسری بار میں درخواست کر رہا ہوں اور اگر چوتھی بار ایسا بوقع ہے تو میں اس کو خود انگلیمنٹ کر لوں گا تو کوشش کیجئے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خالق بھائی نے میری بات کرنے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے سب کے خلاف اتنی بات کر کے چلے گئے کہ مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے یہ آپ کے ایسا کیوں ہیں اور ایسا کیوں ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کیوں ہیں اور آخر کیا ایشیوز ہیں اور ایم ایو ایم پیپلز پاٹی معاہدہ کیوں چلے جا رہا ہے ہم نے راجب بھائی زرشب کو ووٹ کیوں کیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے خالق بھائی کی جواب میں کیونکہ انہوں نے اس رکھنے کو اٹھایا ہے تو مجھے کرنی بڑھ جائیں گی اب اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر ہم پاکستان کے سیاست کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں دیکھئے جو بات سچی اور ساپ اور سیدھی ہے اور جو اظہر میں شمس ہے کھلی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہے بہت زیادہ شاید ہی کوئی ایسا چیلنج ہو جس سے اس وقت پاکستانی قوم نبردازمہ نہ ہو اور چاہے وہ ایکنومک چیلنج ہو چاہے وہ لو ان آرڈر سیچویشن ہو چاہے وہ اس سے اوپر کی صورتحال ہو یعنی ٹیرلیزم سے کی صورتحال ہو یا پھر کوئی اینرڈی کرائیسس ہو یا پھر سوشل سیکٹر میں ہیلت اور ایڈوکیشن کے ایشور ہو اس میں ہمارا کام مسلسل ان چیلنجز سے نبردازمہ ہونا ہے مگر خالد بھائی نے بات کو اس طریقے سے سامنے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے خالد بھائی کی باتوں کا جواب بھی دیتا چلو خالد بھائی نے کہا کہ اس ملک میں خاندانوں کی حکومت ہے کہیں زرداری خاندان حکمران ہے کہیں شریف خاندان حکمران ہے کہیں شاہوں کی حکومت ہے کہیں اسی طرح کی دیگر حکومتیں موجود ہیں خالد بھائی ایک دل حقیقت مجھے کہلنے دیجئے جو آپ نے تانہ دیا کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے تو خالد بھائی مجھے اس کا بھی جواب چاہیے کہ that's how democracy works چاہے زرداریوں کی حکومت ہو چاہے شریفوں کی حکومت ہو چاہے شہوں کی حکومت ہو مجھے کس بات کا تانہ ملتا ہے مجھے بتائیے کہ کیا انکیورن کے کسی ایک بھی کارپن کا ووٹ کبھی ان کو پڑا ہے کبھی انکیورن کے کسی کارپن کے ووٹ سے یہ الک نہیں ہوئے ان کو پورے پاکستان نے ووٹ کر کے الک کیا ہے اور خالد بھی ایک بات میں آپ دو اور بتانا چاہتا ہوں دو ہزار آج کے انتخابات کو کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکھتر کے جو انتخابات تھے انیس سو ستر کے جس کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ایک وہ کرسٹل کیلئے انتخابات تھے اور ایک دو ہزار آج کے انتخابات تھے کہ جن کی پولٹیکل کریڈیبلیٹی کو تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے اب اگر آپ مجھے بتائیے کہ دو ہزار آج کے انتخابات کے نتائج اور سب سے ہی ایماندارانہ پولنگ کے بعد اگر یہ نتیجہ ہے اگر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں اگر سندھ کے اندرون سندھ کے علاقوں سے اور جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپل پارٹی اور عاصف علی زرداری صاحب کی جماعت جیت کر آتی ہے تو اس میں انکرم کا کیا پوچھو رہا ہے اگر پورا سنٹرل پنجاب اور مورڈن پنجاب اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے ہیں تو خالد بھائی اس میں اینکیو ایم کا قصور کیا ہے اگر پورا خیبر مختون خواب اے اینکیو کو ووٹ کرتا ہے تو خالد بھائی اور فندیار ولی صاحب کو جو ووٹ ملتے ہیں اس میں اینکیو ایم کا قصور کیا ہے اور بالکل اسی طرح جو دیگر بلوتستان کی صورت آل ہے اگر وہاں کی پولیٹیکل ڈائنمکس یہ ہے کہ وہاں سے رئی سائنیوں کو ووٹ ملنے ہیں تو اس میں اینکیو ایم کا قصور کیا ہے چاہے وہ زرداری صاحب ہو چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو چاہے وہ اینکی ہو چاہے بلوتستان کی حکومت ہو ہم ذمہ دار اس وقت ہوتے جب ہم نے یہ چوائس پاکستانیوں کو دی ہوتی خالد بھائی ہماری دیوی چوائس نہیں ہے یہ لہٰذا اس کا تعلی ہمیں نہ دیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہیں ہمارے پاس تو صورتحال ایک طرف آگ کی اور ایک طرف کھائی کی ہے ایک طرف ڈیبل ہے اور ایک طرف ڈی بلو سی ہے ہمیں پولیٹیکل آئیسولیشن میں نہیں جانا ہے خالد بھائی آپ پولیٹیکل آئیسولیشن میں جب آپ خود پارلیمانی لیڈر تھے جب آپ خود تنظیم کے رافتہ جمیٹی کے ڈیپ بھی کنوینر تھے آپ پولیٹیکل آئیسولیشن میں بیٹھ کر دیکھ چکے ہیں ہماری خوف پر جس طریقے سے ریاستی جبر ہوا وہ پولیٹیکل آئیسولیشن کا نتیجہ تھا ہم اب کسی پولیٹیکل آئیسولیشن میں نہیں جانا چاہتے ہم نے پاکستان میں سیاسی طریقے سے کیلہ سیجھنے کی کوچس شروع کی ہے آپ کسی پولیٹیکل آئیسولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں بھی ایک بہت بڑے کنوننشن میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے بیٹھ کر اینکیو اینک کو دھکیلنے کی کوشش کی تھی پولیٹیکل آئیسولیشن کی طرف جو کہ بعد میں انہی کو اپنا تھوکا چاکنا پڑا ہے اینکیو اینکیو کسی پولیٹیکل آئیسولیشن کا شکار نہ ہوئی نہ اب ہونا چاہتی ہے ہمارے پاس پاکستان کی نیشنل سمیلی میں تین سو بیالیس میں سے پچیس نشستیں ہیں تین سو بیالیس میں سے پچیس نشستیں ہیں ہمارے پاس یعنی پورے ہاؤس کی سٹرینٹھ کا سات فیصد سبن پرسنٹ اپ دی ٹوٹل پارلیمنٹ یہ ہمارا سیاسی جسہ ہے یہ ہمارا سیاسی قد ہے یہ قد و قامت ہے ہماری پاکستان میں سیاسی قد و قامت کتنی تین سو بیالیس میں سے سات فیصد اور اگر کسی کے گمان میں ہے کہ یہ سات فیصد پولیٹیکلی آئیسولیٹ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے تو وہ خیال خامنے ہیں ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا ہی پڑے گا کیونکہ پولیٹیکل آئیسولیشن کا انجام ہم پندرہ ہزار سے زیادہ شہدہ کی لاشوں کی صورت میں اور اٹھائیس سے زیادہ لاپتہ کارپنوں کی صورت میں اور خالد بھائی آپ کی جلہ وطنی بھی صورت میں دیکھ چکے ہیں اب ہم اپنی قوم کو کسی پولیٹیکل آئیسولیشن میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں خالد بھائی اور پبلک لی کرنا چاہتا ہوں دیکھئے سیاست کو سیاست کے اصولوں کے ساتھ کرنا سیکھئے بساوقات کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں ہوتا بساوقات میں دھوراتا ہوں بساوقات کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نقصان کو کم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو آپ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ جاتے تو اس خیال سے ہیں کہ آپ منافع حاصل کریں گے اپنی انویسمنٹ پر مان لیجئے کہ سو روپے آپ کی انویسمنٹ ہے سٹاک مارکٹ میں مگر سٹاک مارکٹ میں مندھی کا رجان آتا ہے جو شیئرز آپ نے سو روپے کے خریدے ہوتے ہیں ان کی بازار میں قیمت پچیاسی روپے رہ جاتی ہے اور آگے احتمال یہ رہتا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ ستر روپے کے رہ جائیں گے ایک سمجھدار برزنسمنٹ کیا کرے گا وہ پچیاسی میں بیش دے گا سو کا مال اور ستر روپے کا نقصان تیس روپے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے گا ہم کون ہیں ایم کیوں ایم کیا ہے ایم کیوں ایم اپنے ووٹرز کا کلیکٹیو باگیننگ ایجنٹ ہے ہم آپ نے ہمیں یہ حق دیا ہے ووٹ دے کر کہ ہم آپ کے کلیکٹیو باگیننگ ایجنٹ ہیں جو کہ آپ کے جائز حقوق کے لیے بیش دیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی